السلام علیکم میں ہوں وردہ تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کے بہت ہی زبردست تل کے لڈو یہ صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں دو سو گرام سفید تل ڈال دیں گے اور لو فلیم پر ہم انہیں تین سے چار منٹ روست کریں گے بہت زیادہ ہم نے اسے روست نہیں کرنا ورنہ اس کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا اور کھانے میں ٹیسٹ بھی کروا ہو جائے گا تو تل ہمارے روست ہو گئے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اسی پین میں دو سو گرام گھر ڈال دیں گے تل اور گھر کی کوانٹیٹی ہم نے سیم رکھنی ہے اور اب ہم دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور لو فلیم پر گھر کو ملٹ ہونے دیں گے جب گھر ملٹ ہو جائے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون گھی ایڈ کریں گے آپ بٹر یا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے لو فلیم پر دو سے تین منٹ پکنے دیں گے تو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس میں تل ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم نے اس مکسر کو بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا گرم گرم میں ہی ہم نے بہت جلدی اس کے لڈو بنانا شروع کرنے ہیں تو مکسر ہمارا ریڈی ہے اب ہم ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور جس سائز کے ہم نے لڈو بنانے ہیں اتنا مکسر اٹھائیں گے اور اسے اس طرح ہاتھوں میں پریس کریں گے اور جلدی جلدی اسے شیپ دے لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لڈو تیار ہوا ہے ہم نے اس مکسر کے تھنڈے ہونے سے پہلے پہلے بہت جلدی ایک ایک کر کے سارے لڈو تیار کر لینے ہیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چھوٹے چھوٹے تیل کے لڈو بن کر تیار ہیں آپ انہیں بنا کے کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں تو جب آپ کا دل چاہے آپ انہیں نکال کے کھائیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ